اللہم اکبال نے اپنے ایک ملنے والے کو خط لکھا کہا ترجمہ نہیں بھی آتا تو پھر بھی تلاوت کرو خالی تلاوت کرنے والے کے قلب کا تعلق حضورﷺ کے دل سے جڑ جاتا تو کہا کہ ذکر سے مراد قرآن مجید کی تلاوت ہے سیارہ ڈائجسٹ کا ایک قرآن نمبر چپا تھا اس میں ایک شخص کی کہانی لکھی تھی کہ قبر کھوتے اس کی قبر کھل گئی لوگوں نے دیکھا کہ قبر میں روشنی ہے اور کفن بھی میلہ نہیں ہوا اور وہاں گلاب اگے ہوئے ہیں جس کی خوشبو سے محول میں اتر پھیلا ہے تو لوگ اس نشان پہ صاحبے قبر کا گھر تلاش کرتے رہے اور اس کی بیوہ سے ملاقات ہو گئی اگرچہ وہ بہت زیادہ بوڑی ہو چکی تھی پوچھا تیرے شہر کا کیا عمل ہے کہ ہم نے اس کی قبر میں روشنی بھی دیکھی ہے اور خوشبوے بھی دیکھی اس نے کہا میرا شہر ایک دہاتی شخص تھا مجھے کوئی اس کا ایسا عمل نظر نہیں آتا ہاں یہ مجھے یاد ہے کہ وہ قرآن مجید تو نہیں پڑھا تھا لیکن اس کتاب سے محبت اسے بڑھی تھی اور صبح جب نماز پڑھنے جاتا تو لوگ قرآن مجید کھول کے بیٹھتے تو اسے بڑا دکھ ہوتا کہ میں بھی قرآن پڑھا ہوتا تو مجھے بھی یہ برکت نصیب ہوتی اب گھر آتا تو اس کے قدم بوجل ہوتے گھر آکے تاک پہ پڑھے ہوئے قرآن مجید کے نسخے کو اٹھاتا اور کھولتا اور ایک ایک سطر پہ انگلی رکھتا اور کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے پھر نیچے آ جاتا کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے میری برد قسمتی یہ مجھے نہیں پتا لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے تیرا کلام ہے انگلیاں پھیرتا جاتا اور یہ کہتا چلا جاتا یہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے اور یہ بھی حق ہے تو آج اس کی قبر میں جو اجالے پھیلے ہوئے ہیں تو اس قرآن کی محبت کی وجہ سے ہیں اللہ ہم سب کی قبروں میں روشنیاں کریں چونکہ ہماری تحریک قرآن مجید کی تحریک ہے تو اللہ کی کرم نوازیاں ہو جائیں ہم اس کتاب کا حق تو ادا نہیں کر سکتے لیکن نوکری تو اللہ نے ہمیں نصیب کر دی ہے اللہ اس کتاب کی برکتیں ہمیں نصیب کرے